بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے تیروں ایڈیم ایک کاسٹنگ ووٹ اس کو ہم ایک کاسٹنگ وائس بھی کہتے ہیں اس کا جو میننگ ہے وہ ہے فیصلہ کن ووٹ کہ ایسا ووٹ اگر وہ ڈال دیا جائے تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا یا اگر کوئی بل پیش کیا گیا ہے کوئی قانون بنانا ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے اور اس کے اندر دو پارٹیز ہیں اور دونوں کی طرف سے ووٹ برابر ہو چکے ہوں تو جو اس میٹنگ کو چیر کر رہا ہوگا یا الیکشن ہے تو اس میں جو ریٹرننگ آفیسر ہوگا پریزائیڈنگ آفیسر ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ جو ہے میں اس کے حق میں ووٹ دیتا ہوں وہ جیت جائے گا اس کو کاسٹنگ ووٹ یا کاسٹنگ وائس کہتے ہیں آگے اس کے انگلیش میں جاتے ہیں میننگ کی طرف ایڈیسائیڈنگ ووٹ آپ صرف اتنا بھی اس کا رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے امتحان کے اندر آسان الفاظ میں دینا ہو ایک جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے اس کی طرف سے ٹو بریک اٹائی ٹائی کا مطلب کیا ہے کہ اگر دو لوگ جو ہیں الیکشن کے اندر ان کے ووٹ برابر ہو جائیں اگر دو پارٹیز ہیں وہ کسی بات میں متفق نہ ہو رہی ہوں تو ان کی ٹائی کو بریک کرنے کے لیے جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ اپنا ووٹ ڈال کے اس معاملے کو حل کر دیتا ہے ایک ووٹ کہ ایک ایسا ووٹ جو ڈیڈ لوگ کو ختم کردے ڈیڈ لوگ وہ ہی ہے کہ دو پارٹیز ہیں وہ متفق نہیں ہو رہی کسی بات پر چیرمین کہے گا کہ یہ والا جو مسئلہ ہے وہ ہونا چاہیے جس طرف بھی وہ اپنا ووٹ ڈال دے گا وہ والی چیز منظور ہو جائے گے اب ہم آتے ہیں اریجن کی طرف تو جو اریجن ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تو پرانے وقتوں میں یوکے کے اندر یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جو الیکشن کے اندر ریٹرننگ آفیسر تھے پریزائیڈنگ آفیسر تھے ان کے پاس یہ پاور ہوتی تھی ان کیس اگر دو لوگ الیکشن پہ ہیں یا تین لوگ الیکشن پہ ہیں یا زیادہ ہیں اور ان کے جو ووٹ ہیں وہ برابر ہیں یعنی ان کے درمیان ٹائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی پاور یوز کرتا تھا اور جس بھی شخص کو وہ چاہتا وہ منتخب کر لیتا کہ اب یہ والا جو ہے جیت گیا جس کو یہ ووٹ ایڈ کر دے گا پریزائیڈنگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر وہ بندہ جیت جائے گا جو بینڈن ہے اس میں الیکشن ہوئے تھے 1831 کو تو اس وقت اس کی مثال ملتی ہے کہ دو لوگ ان کے درمیان ٹائی ہوا اور اس ٹائی کو بریک کرنے کے لیے جو ریٹرنگ آفیسر ہے اس نے اپنی پاور کو استعمال کیا اس کے بعد ہیلسٹن کے اندر جو بائی الیکشن ہوئے 1866 میں اس کے بعد اس الیکشن کے بعد ہیلسٹن میں جو زمنی الیکشن ہوئے 1866 میں اس کے بعد یہ جو پاور تھی یہ ختم کر دی گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ اگر دو اس کے امیدوار ہوں گے دونوں کے ووٹ برابر ہوں گے تو دونوں کو الیکٹ کر لیا جائے گا دونوں ہی منتخب ہو جائیں گے اب باقی جو ممالک ہیں یا پاکستان ہے جو آج کا دور ہے یہ خیسٹنگ ووٹ جو ہے اس کی پاور پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس نہیں ہے سوائے چند جو ہے پروینسیز ہیں کینیڈا کے جیسے ان میں کنیڈین جو پروینسیز ہیں اس میں ہونٹاریو ہے اور نیو بندرک ہے ان دونوں کے اندر ابھی بھی جو ریٹرنگ آفیسر ہے اس کے پاس پاور ابھی بھی موجود ہے اس کے پاس پاور موجود ہے پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس کہ اگر دو لوگ جو ہیں امیدوار ان کے ووٹ برابر آ جائیں گے تو پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ اپنا فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ جو خیسٹنگ ووٹ ہے یہ صرف الیکشن تک محدود نہ رہا بلکہ یہ ہر اس میٹنگ تک چلا گیا جس کے اندر چاہے وہ اسمبلی کی میٹنگ ہے سینٹ کی میٹنگ ہے سکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہے ان کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ منتخب کرنی ہے کوئی لا بنانا ہے کوئی بل پاس کروانا ہے تو جو چیرمین ہے یا جو بھی اس وقت چیر کر رہا ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے بعض اوقات کہ وہ اپنا فیصلہ دے سکتا ہے یہاں میں نے یہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ایک ایشو ہے یا دو کینڈیڈیٹ ہیں دونوں کے ووٹ برابر ہیں مثال کے طور پر یہ تین ووٹ ہیں تو یہ تین ووٹ ہیں لیکن یہ والا جو چیرمین ہے یا پریزائیڈنگ آفیسر ہیں اس کے پاس پاور ہے کہ یہ جدر فیصلہ کن ووٹ ڈالے گا وہ ہی بندہ جیت جائے گا اور اب ہم آتے ہیں ایکزامپل کی طرف کہ اگر ٹائی کی سیچویشن آتی ہے دونوں کی طرف سے ووٹ برابر ہونے کی سیچویشن آتی ہے تو جو چیر ہے وہ اپنا کاسٹنگ ووٹ استعمال کرتے ہوئے کسی طرف بھی فیصلہ کر سکتا ہے اس کے بعد ہے جینرل جو ہے یہاں فوش کا جینرل جو ہے وہ مراد ہے کہ اس نے اپنا ووٹ جو ہے فیصلہ کون ووٹ جو ہے اسے استعمال کیا ہے اور کس کے فیور میں گیلوز کے گیلوز کہتے ہیں جو مجرم لوگ ہیں بہت عادی مجرم ہیں ان کو فانسی دینے کے لیے ایک قانون بنانا ہے تو ان کو فانسی دینے کے لیے فانسی کے حق میں انہوں نے اپنا کاسٹنگ ووٹ دیا اگر دونوں طرف سے لوگ برابر تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ فانسی ہونی چاہیے کوئی کہہ رہا تھا فانسی نہیں ہونی چاہیے تو جینرل نے فورا کہا کہ نہیں ہونی چاہیے اور وہی فیصلہ ہو گیا یہ میں نے ایک اور آسان جو ہے وہ لکھا ہے بلکہ یہ وہی ریپیٹ ہو گیا یہاں پہ پہلے یہی جملہ جو تھا وہ دہرا دیا گیا تھا اب میں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اس کے جگہ میں نے نیا لکھا ہے تاکہ اگر اپنے امتحان میں لکھنا ہو تو جو آسان آپ کو لگے وہ آپ اسے استعمال کر سکیں کہ چیرمین نے اپنے فیصلہ کن ووٹ کی مدد سے فیصلہ جو تھا معاملے کا وہ کر دیا تو میرا خیال ہے کہ اس سارے کے بعد آپ کو یہ انشاءاللہ کیسٹنگ ووٹ جو ہے وہ نہیں بھولے گا اگلے ایڈیم تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ